آج خبر آئیے گنڈاپور اپنا پائیے ہر بار شور شخص سمجھتا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کسی محفوظ مقام پر خوشگوار طریقے سے رات بسر کی ہے اور وہ جو خوشگوار طریقہ تھا اس کے تحت وہ وعدہ معاف گواہ بنے اور انہوں نے اسلام آباد سازش کیس سے پردہ اٹھایا ہے اسلام آباد تنظیم کا جو جلاس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں اس کو طبوتاج کرنے کے لیے جو سکیم بنائی تھی اڈیالا کے قیدی نمبر اٹھ سو چار اور خیبر پختونہا کے وزیر اعلیٰ اس میں سے خیبر پختونہا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے جہاں رات بسر کی بہت سارے راز اگل دیے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کیسے رابطے ہوتے تھے کس طرح سے گفتگو جتھی اس کو کیا جاتا تھا جو بیانات جاری کیا جاتے تھے چنگائی تاون تنظیم میں نے آپ کو بتایا کہ چائنہ اور دوس جو ہیں انہوں نے پاکستان کو شامل کیا تھا اور سب سے مخالف اس کی امریکن اور یہودی لابی ہے بھارتی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی عالمی تنظیم کا حصہ ہو اور اس کو سب کو ثبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے ایک مہرہ جو ہے قیدی نمبر اٹھ سو چار اس کو سامنے کیا جس نے اپنی مسلسل پیغام رسانی سے ایک ایسا ماحول بنایا کہ اسلام آباد پر لوگ حملہ آور ہوئے یہ دنیا کا واحد کہتی ہے جس کو ملنے کے لیے نہ صرف بکلا جا سکتے ہیں میڈیا پرسنج جا سکتے ہیں عزیز و کارب جا سکتے ہیں پارٹی ورکرز جا سکتے ہیں کسی دوسرے صوبے کے عہدہ داران جا سکتے ہیں وہ سب جا سکتے ہیں اس کو ملنے کے لیے اس سے پیغام لینے کے لیے تو وہ راستہ آج علی امین گنڈا پور نے خود بند کر دیا جی ہاں یہ سوال ہے وہ جو پوچھا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور سے وزیر علی خیبر پرکتر مخواہ سے رات کہاں گزاری وہ کال اسمبلی میں پہنچے ایک تقریر کی تقریر میں انہوں نے آئی جی اسلام آباد علی ناصر عزیزوی کو گالیاں نکالی ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ گزشتہ گئی رات جو انہوں نے کہاں پر گزاری ہے اور یہ رات کہاں گزری کیا کچھ ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کے بھولتے کالم میں آمیر ازہان اور کمیز بان علی امین گنڈا پور چوبیس گھنٹے غائب رہنے کے بعد کل جب خیبر پرکتر مخواہ سمبلی میں آئے تو نعرے لگے بہت سارے نعرے لگے ایسے لگا جیسے وہ کسی چیز کو فتح کر کے آئے ہیں لیکن یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کی جوان لڑکی رات باہر گزار کر آئے تو اس کے بعد وہ جشن منانا شروع کر دیں کہ واپس آگئی ہے ایسے ہی علی مین گنڈا پور بھی واپس آئے تقریر کی بڑی دعا دار تقریر کی انہوں نے دوبارہ سے جو ہے پولیس کو للکارہ پنجاب پولیس کو للکارہ اور انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح سے خیبر پکتون خواہ ہاؤس میں تھے کے پی کے ہاؤس میں اور وہاں سے وہ نکلے اور وہاں سے نکل کر وہ واپس اسمبلی میں پہنچے لیکن اس سارے دورانی کے دوران یہ بھی بتا گئے کہ جی بارہ ازلا انہوں نے کرافٹ کیے اس پر کافی میمز بن رہی ہیں کافی جو ہے مزاہیہ تقریریں جو ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہیں اور اس کے تقریر میں تو یہ بھی لکھا گیا کہ کس طرح سے وہ نکلے مارگلہ ہی لکھے اپر سے پاریس انہوں نے کچھ پتھر گرائے جسے گاری رکھی اس سے لیفٹ لے کے وہ شانگلہ گئے اپٹراباد گئے وہاں سے گھوم گھوم آکے وہ خیبر پکتون خواہ خیر پہنچ گئے اور وہ یہ نہیں بتا پا رہے تو وہ خیبر پکتون خواہ ہاؤس سے نکل کر خیبر پکتون خواہ اسمبلی تک کیسے پہنچے یہ وہ سوال ہے جو میں نہیں کر رہا آپ نہیں کر رہے پاکستان تحریک انصاف کا ہر شخص جو شعور رکھتا ہے وہ والا شعور نہیں جو جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اور آگیا وہ والا شعور نہیں ہر بار شعور شخص سمجھتا ہے کہ علی امین بندہ پور نے کسی محفوظ مقام پر خوشگوار طریقے سے رات بسر کی ہے اور وہ جو خوشگوار طریقہ تھا اس کے تحت وہ وعدہ معاف گواہ بنے اور انہوں نے اسلام آباد سازش کیس سے پردہ اٹھایا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اسلام آباد سازش کیس ہے کیا اصل میں شنگائی 57 تنظیم کا ججلاس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں اس کو طبوتاج کرنے کے لیے جو سکیم بنائی تھی اڈیاللہ کے قیدی نمبر 804 اور خیبر پختونہ کے وزیر اعلیٰ اس میں سے خیبر پختونہ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے جہاں رات بسر کی بہت سارے راز اگل دیے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کیسے رابطے ہوتے تھے کس طرح سے گفتگو جتھی اس کو کیا جاتا تھا جو بیانات جاری کیا جاتے تھے جس پر میں بہت عرصے سے شور مچا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ جو یہ سہولتکاری ہے یہ ساری کے ساری ہے کہ آپ میڈیا کو اجازت دیتے ہیں قیدی سے ملاقات کرنے کی اور ملاقات ایک میڈیا کانفرنس کا رخ اتیار کرتی ہے ونس ایڈیڈ میڈیا کانفرنس ہوتی ہے جس میں کسی صحافی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اس میں شہر کنائوں میں بہت سارے کارکنان تک جو کہ اڈیالا جیل میں نہیں جا سکتے ان تک پیغام رسانی کر دی جاتی ہے یہ میں اپنے گزشتہ تین چار وی لوگز میں یہ بات بتا چکا ہوں لیکن اب شاید احکام بالا کو اکل آگئی ہر انہیں اٹھارہ اکوبر تک اڈیالا جیل میں ملاقات بندی لگاتی ہیں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہئے تھا اگر بہت پہلے ہوتا تو شاید اسلام آباد والا حکومہ نہ ہوتا ایک پولیس کا اہل کار اپنی جان سے نہ جاتا اسلام آباد پولیس کی ساکھ جو ہے وہ خراب نہ ہوتی فوج نہ بلانی پرتی اور جو ہنگامہ اس دن شر پسندہ نے کیا وہ نہ ہوتا یہ اگر پہلے کر دیا جاتا تو شاید آج حکومت کی ساکھ پہلے سے بہتر ہوتی چنگائی تاون تنظیم میں نے آپ کو بتایا کہ تھا کہ چائنہ اور دوسر جو ہیں انہوں نے پاکستان کو شامل کیا تھا اور سب سے مخالف اس کی امریکن اور یہودی لابی ہے بھارتی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی عالمی تنظیم کا حصہ ہو اور اس کو سب کو ثبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے ایک مہرہ جو ہے قیدی نمبر آٹسٹ چار اس کو سامنے کیا جس نے اپنی مسلسل پیغام رسانی سے ایک ایسا ماحول بنایا کہ اسلام آباد پر لوگ حملہ آور ہوئے اس میں سے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ خیبر پرتونخواہ ہاؤس پہنچے وہاں پہنچ کر وہ کیسے غیب ہوئے یہ ایک راز ہے لیکن میں نے کل کے ویلاغ میں یہ بات بتائی تھی کہ وہ کیسے خیبر پرتونخواہ ہاؤس تک پہنچے کنٹینر کیسے سائیڈ پر ہوئے کون سے جادوگر تھے جو ان کو وہاں سے غیب کرتے ہیں گلو ایریا سے تو ڈی چوک پہنچاتے ہیں وہاں سے غیب کرتے ہیں تو خیبر پرتونخواہ ہاؤس پہنچاتے ہیں وہاں سے غیب کرتے ہیں تو خیبر پتونہا کی اسمبلی میں پچھا دیتے ہیں تو یہ جادوکنوں کا کیا کمال ہے یہ میں نے کل اپنے بلاغ میں بھی لکھا تھا یہ بتایا تھا کہ یہ بہت سارے معاملات جو ہیں جب کھلیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ آج خبر آئی ہے گنڈاپور اپنا بھائی ہے میں نے آپ سے کہا تھا گنڈاپور اپنا بھائی ہے اور اس نے وہ سارے راز جو اس حالے سے اسلامباد سازش کیس کے تھے وہ اگل دیئے ہیں یہ ایک دفعہ واقعہ ہونا تھا ایک دفعہ اس طرح سے نقصان بھی ہونا تھا املاک بھی جلائی جانی تھی گاڑیاں جلائی جانی تھی سرکار کی بھی سبکی ہونی تھی لیکن یہ ایک ہی دفعہ کا تھا ایک دفعہ ہو گیا اب دوبارہ شاید نہ ہو سکے کیونکہ شرپسن جہاں پر پناہ لیتے تھے حیبر پختونخواہ ہاؤس اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے یہ بھی خبر آپ کو دیتے چلے جائیں اسیڈیے نے کیپٹل ڈویلپنٹ آتھارٹی نے وائلیشن آف بیلڈنگ لا کی اس پر سیل کر دیا ہے خیبر پختونخواہ ہاؤس کو باہر پولیس پیٹ گئی ہے سیل کے کاغذ چسپا کر دیا گئے ہیں جہاں جہاں فیملیز چہہ رہی تھیں جن کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مہمان تھے ان کے کمروں کو سیل نہیں کیا گیا ہے وہ وہاں رہ سکتے ہیں لیکن اب خیبر پختونخواہ ہاؤس جو ہے وہ کسی شر پسند کی پناہ گا نہیں بنے گا یہ بڑی اہم خبر ہے اور دوسری خبر یہ اہم ہے کہ جو پبندی لگی ہے ڈیالا جیل میں اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ وہ دوبارہ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے ان کو امید ہے کہ انہیں سہولت مہیا کی جائے گی دوبارہ سے ملنے کی پیغام رسانی کی یہ دنیا کا واحد کہتی ہے جس کو ملنے کے لیے نہ صرف بکلا جا سکتے ہیں میڈیا پرسنج جا سکتے ہیں عزیز و کارب جا سکتے ہیں پارٹی ورکرز جا سکتے ہیں کسی دوسرے صوبے کے عہدہ داران جا سکتے ہیں وہ سب جا سکتے ہیں اس کو ملنے کے لیے اس سے پیغام لینے کے لیے وہ راستہ آج علی امین گنڈا پور نے خود بند کر دیا انہوں نے وہ تمام جو ہے راز وہ اگل دیئے کہ کس طرح سے پیغام رسانی ہوتی تھی ورساب گروپ جو پہلے پکڑے گئے تھے نئے ورساب گروپ بنے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کے تلقہ اور رابطوں کا آج گروپ تھا وہ پکڑا گیا تھا اور اس نیٹورک کو توڑ لیا گیا اس میں بہت سارے لوگ ڈیالا جیل کے ملوث تھے اس کو توڑنے کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید یہ پیغام رسانی رک جائے گی لیکن جب تک ملق آتے رہیں گی پیغام اندر اور باہر آتے جاتے رہیں گے ایک خبر اور سپریم کور سے آئی ہے کہ جنرل فیض حمید کی مارگلہ کے پاس ایک سوسائٹی جو ہے اس کا انکشاف ہوا ہے یہ آج دالت میں جب کیس چل رہا تھا منال کے مالک کا کیس تھا جس نے کیس کیا تھا اس کے ریسٹورنٹ جو تھا وہ گرائے گیا تھا اس پر ایک سوسائٹی کا ذکر آیا منال کے مالک نے کہا کہ یہ سوسائٹی جو ہے ایک سابق اعلیٰ اہدہ دار کی تھی جب وہ یہ اہدہ دار کا نام پوچھا گیا وطین سے انہیں نے بتایا کہ ہاں یہ جنرل فیض حمید کی تھی تو جنرل فیض حمید نے کس طرح سے پاکستان کو نہ صرف پاکستان کو بلکہ جو یہاں کے ادارے ہیں ان کو کس طرح سے نقصان پوچھایا تھا ان کا معاملہ اب کیونکہ کوٹ مارشل ہونا ہے ان کا عدالت فوجی عدالت میں ہے اس پر ہم زیادہ تفسراتوں نہیں کریں گے لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کارٹل تھا جس میں باجوہ شامل تھے جس میں عمران خان شامل تھے اور جس میں جنرل فیض حمید شامل تھے انہوں نے کس کس طرح سے فائدے لیے کس طرح سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو بھرکا کر ان سے جلسے جلوس احتجاج انتشار پھلایا یہ دوسرا نو مئی کا واقعہ ہے جو اسلام آباد میں ہوا اور جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس کے مطلق بتا چکے ہیں آئی جی اسلام آباد علی ناصر عزوین کہ اس میں ایک سو بیس ٹرینڈ افغانی موجود تھے جن کے بعد اسلا بھی تھا جن کے بعد کنچے بھی تھے غلیل میں رکھ کے مارنے کے لیے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ خود علی ناصر عزوین بہت عرصہ شکار رہے ہیں جب نو مئی کا واقعہ ہوا تھا ان کی آنکھ میں بھی جو لگا تھا وہ کنچہ ہی تھا جیتے کھینج کر نشانے پر مارا گیا تھا کافی ٹرینڈ لوگ ہیں اور یہ جنگوں میں پرانی جنگوں میں اس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے تھے جو استعمال کی ہے علی ناصر عزوین کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی کہ ان جتھوں کو اسلام آباد تک آنے ہی کیوں دیا جاتا ہے اسلام آباد پولیس کے امتحان لیا جاتا ہے جہاں سے یہ داخل ہوتے ہیں وہیں پر روکا جائے وہیں پر روک لیا جاتا تو شاید سانیہ اسلام آباد سے یعنی نو مئی والا سانیہ بھی ہوا یہ سانیہ اسلام آباد اس کو کہا جائے گا جس میں جلاو گراو مارک اٹھائی اور ایک پولیس اہلکار اپنی جان سے بھی گیا شہید ہو گیا وہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ سخت اقتامات کی جائے اللہ حافظ